موسیقی 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 اینڈ دہ فینر فلم سے اڈاپٹ کی گئی ہے یعنی یہ ریمیک نہیں ہے کچھ سینز وغیرہ مطلب کچھ جہاں پر موی کو اڈاپٹ کیا گیا ہے اور کاف کنگنا مووی سوری پر ہٹلا مووی میں سٹار کاسٹ میں نظر آئیں گے شہریار منور مایا علی زارہ نور عباس ندیم بیگ یہ مووی کی مین لیڈ ہے اور اس مووی کو بھی کنفرم کر دیا گیا ہے اور اس مووی کے بھی کریکٹر پوسٹر جاری کر رہے ہیں اس مووی میں ماہرہ خان کا کیمیوں بھی ہے اور اگلی مووی ہے ہم کی جی ہاں اگلی مووی ہم کی ہے سوپر سٹار اس یہ مووی کافی بڑے بجٹ کی کچھ مطلب پرانے ٹائم سیٹ کی لگ رہی ہے سٹار کاسٹ میں بیلال اشرف نماہرہ خان ندیم بیگ اور جویش شیخ ہیں اور بتاتا چلوں اس مووی کو بھی کافی بڑے بجٹ پر بنایا جا رہا ہے اور اس مووی کی شوٹنگ جارہاں ختم ہو چکی ہے اور اس مووی کا ٹیزر ٹریلر ہم جلدی ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ بڑے اید میں اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں باقی راؤنڈ بورٹ دو مہین منت باقی ہیں تو مووی کا ہم ٹریلر ٹیزر جلدی ہی دیکھنے کو ملے گا تو یہ تھیں یہ چار موویز جو کنفرم تھیں ایک مووی ہے جیو کی ہیر مانجا دو مووی ہے اے آر وائے کی کاف کنگنا پریہٹ لاب اور تیسری اور چوتھی مووی ہے سوپر سٹار ہم کی اب بات کرتے ہیں دو موویز جو کنفرم نہیں ہیں کب ارلیز ہوں گی ہاں نائنٹی پرسنٹ چانسیز ہے کہ یہ مووی ایدل ازہا پر ارلیز ہو سکتی ہے یا پھر آگے پیچھیں لیکن زیادہ چانس جہی ہے ایدل ازہا پر ارلیز کی جائیں زرار زرار مووی کا بجٹ پچیس کروڑ ہے جی ہاں زرار مووی کافی بڑے بجٹ کی ہے سٹار کاسٹ میں شان شاہید ہے اس مووی کو ڈائریکٹر بھی شان شاہید نے کیا اس مووی کو لکھا بھی شان شاہید نہیں ہے لیکن اس مووی کی ڈسٹیویشن کمپنی اب تک کنفرم نہیں ہے اس مووی کو کونسی کمپنی ڈسٹیویٹ کر رہی ہے اور اس فلم کو ریلیز کرنے کی بات چل رہی ہے اس مووی کو 14 اگست یعنی 14 اگست بتا دوں اس ایدل ازہا ہے 12 اگست کو اگر مووی 14 اگست پر بھی ریلیز ہوتی ہے تو یعنی یہ مووی کلیش کرے گی باقی چار مووی سے دو دن بعد یعنی دو دن وہ مووی اچھا بزنس کر لیں گی اور تیسرے دن یہ مووی اچھا بزنس کر لیں گی صرف دو دن ہی کہی گیا ہے 14 اگست پر یہ مووی ریلیز اگر کی جائے اس مووی کو بات چلی 14 اگست پر ریلیز کیا جائے گا لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے میں نے پہلے بتایا یہ مووی کنفرم نہیں ہے کبر لیز ہوگی اگلی مووی ہے جس کا پورے پاکستان کو انتظار ہے اب تک کی سب سے مہنگی مووی ہے میں نے اپنی ویڈیو بنائی تھی ٹوپ سکس موسٹ اکسپینسی مووی جہاں میں جہاں میں نے بتایا تھا اس موی کا بجت ستر کروڑ ہے جو کہ دو سال پہلے کنفرم کیا گیا تھا جی ہاں جب امارا حکمت اس موی کی شوٹنگ سٹارٹ کرنے والی تھی تب کنفرم کیا گیا تھا کہ اس موی کو ستر کروڑ کے اندر بنانا ہے لیکن مووی کا بجت اراؤنڈ کچھ فورٹی فٹی کروڑ کے اندر ہی ختم ہوگا کیونکہ اس موی کا پرموشن کوسٹ بلکل بھی نہیں لگائی گئی کیونکہ اس موی کی پرموشن ویسے ہی ہو گئی اور اگلی بات اس موی کے جو پرموشن کوسٹ رکھا گیا تھا دس سے بارہ کروڑ اس موی کی پرموشن پر خچ کرنے تھے وہ نہیں ہوئے اور اس موی کے ایک سے دو سانگز بھی کینسل ہوئے تھے اس ان کا بجت بھی بچ گیا تھا تو سارا کرکر کے اس موی کا بجت نکل کر آیا ہے فورٹی سے ففٹی کروڑ لیکن ابھی افیشلی کنفرمیشن کے ویڈ کرتے ہیں دا لیجنڈ آف مولا جات اس موی کو بھی عید الازہا یا فورٹین دگست پر لیز کرنے کی بات چل رہی ہے یعنی اگر یہ موی عید الازہا یا فورٹین دگست پر لیز ہوتی ہے تو ٹوٹل چھے مویز آف اس میں کلیش کریں گی اور ان میں چھے میں سے مجھے نہیں لگ رہا کوئی بھی موی چھوٹی ہے چھے کی چھے مویز یہ کافی بڑی ہیں اور اپنے پر ٹوپک پر کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں تو عمید کرتے ہیں ان مویز کو آگے پیچھے کر دیا جائے میکنز کی طرف سے مجھے یہ نہیں سمجھا ہے کہ ایئر ایف فلمز اپنی دو ہی فلمز کو کیوں ہے کہ ساتھ ریلیز کر رہی ہے اپنے ہی مویز کا وہ بزنس کم کر رہی ہیں ان کو چاہیے کاف کنگنا یا پر ہیٹ لف دونوں میں سے ایک مویز کو ایک منہ پہلے یا ایک منہ بعد میں ریلیز کر دینا چاہیے آپ کی کہہ رہا ہے ہمیں اپنی رائبی کمنٹ بوکس میں ضرور دینا اگر آپ کا وڈیو اچھی لگئی ہے تو ہمارے چینل انٹرٹینمنٹ بز کو سبسکرائب ضرور کرنا اس وڈیو کو لائک ضرور کرنا تو ملتے ہیں کس اگلی وڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے ٹیک کیر بائے بائے